بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا وآصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو معزز سامین و ناظرین برے صغیر کے عظیم روحنی پیشوا خنقہِ علیہ مقدسہ سیال شریف کے عظیم چشم و چراغ جانشین شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت و الدین حضرت خاجہِ خاجگان خاجہ محمد قمر الدین سیالوی قدسہ سیالعزیز کے مسند کے وارث خاجہِ خاجگان امیر شریعت حضرت خاجہ محمد حمید الدین سیالوی نور اللہ مرقدہو دائی عجل کو لبائی کہتے ہوئے ہمیشہ کے لئے ہمیں داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اللہ ان کی تربت پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے ناظرین کرام حضرت خاجہ محمد حمید الدین سیالوی قدسہ سیالعزیز کی پوری زندگی غلب اسلام کے خاطر اور عقائدہ علیہ السنت کے تحفظ اور دفاع کی خاطر ہمیشہ آل حق کی نمائندگی کرتے ہی دکھائی دی ہے آپ قدسہ سیالعزیز نے بدعقیدگی کی تمام تاغتی قوتوں کے سامنے چاہے وہ رفضیت و تفضیلیت ہو چاہے وہ خارجیت و نسبیت ہو آپ قدسہ سیالعزیز ہر ایک فتنے کے سامنے سینہ سے پر ہمیں کھڑے دکھائی دیئے ہیں اور بالخصوص آپ قدسہ سیالعزیز کا وہ عظیم کارنامہ کہ جب ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا تھا ایک طرف پوری حکومتی مشینری تھی ان کے وزیر اور مشیر تھے دوسری طرف حضور خاجہ محمد حمید الدین سیالوی قدسہ سیالعزیز اپنی علالتِ طبع کے باوجود اور پیرانِ صالح کے باوجود ان کے مقابلے میں کھڑے تھے اور آوازِ حق اور صدہِ حق بلند کر رہے تھے اور اسی کا ہی اظہار کر رہے تھے کہ دبانے کو زبانے میں گلہ ہر قادیانی کا لگائے نعرہ ہر پیر و جوان ختم نبوت کا آپ قدسہ سیالعزیز کی پوری زندگی اسلام کی ترویج و اشارت اور اسلام کے غلبہ کے لیے ہمیں مصروف عمل دکھائی دی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ خاجہ خاجگان امیر شریعت حضرتِ خاجہ قبلہ محمد حمید الدین سیالوی قدسہ سیالعزیز کی تربت پہ قرارہ رحمتوں کا نزول فرمائے آپ کے سب ذاتگان متوصلین متعلقین مریدین محبین کو صبرِ جمیل عجرِ جزیل نصیب فرمائے اور اپنے شیخ کا مشن آگے لے کر چلنے کی توفیقِ رفیق نصیب فرمائے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا